ہیلو ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو ابھی میں جس سے بیوارے کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ ہے نمونیا اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ نمونیا ہے کیا اس کے علامات کون کون سی ہیں یہ کس میکرو آرگنیزم کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کے لئے جو کون کون سی لیوارٹری ٹیسٹ کی جاتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ یعنی علاج کیا ہے اور اس کے حفاظت تدبیر کون کون سی ہیں چلو دیکھتے ہیں اس کا ڈیٹیل دوستو نمونیا ایک سم کے فیپڑوں کی بیماری ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ فیپڑوں کے اندر سوزش وغیرہ ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو الولائی یا ائر سیکس وغیرہ ہیں وہ ان میں پاس بھر جاتا ہے پاس بھرنے کی وجہ سے سانس کے اندر دشواری ہو رہی ہوتی ہے ہوتا یہ ہے کہ اصل میں جو الولائی ہیں یا ائر سیکس ہیں ان کا کام ہی ہمارے جسم کو اکسیجن مہیا کرنا ہے یا وہ ان میں پاس پڑ جاتا ہے جس کے وجہ سے سانس کے اندر دشواری ہو جاتی ہے اس کی کچھ علامات اس طرح سے ہیں کہ مریض کو تیز بخار ہوتا ہے اس کو سانس میں دشواری ہو رہی ہوتی ہے اور اس کو ایک چھاتی کے اندر ایک سم کا درد محسوس ہو رہا ہوتا ہے اگر اس کے ہم لیبارٹری ٹیسٹ کی بات کریں اس کے لئے جو سب سے زیادہ لیبارٹری ٹیسٹ کیا جاتے ہیں یا تو بلغم کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے یا بلڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے بلڈ ٹیسٹ کے اندر یا تو بلڈ کو کلچر کیا جاتا ہے یا اس میں وائٹ بلڈ سیل چیک کیا جاتے ہیں یا نوٹروفل وغیرہ نوٹ کیا جاتے ہیں یا یہ ہے کہ پی سی آر یعنی کہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم بلڈ کو یا سپوٹم کو اس کے اندر جو بھی جرسیم وغیرہ ہوتے ہیں ان کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے تاکہ یہ اصل میں اس بات کو تک پہنچ سکیں کہ وہ جو انفیکشن ہے وہ بیکٹیریل ہے ویرس کی وجہ سے ہے فنگس کی وجہ سے وہ کس کی وجہ سے ہے دوستو اس کے لیے جو بہترین میڈسن ہے وہ ہے لیفلوکس لیفلوکس ایک برینڈ کا نام ہے اس کا جو سالٹ ہے وہ ہے لیفلوکس آسین اگر اس کی ہم ڈوز کی بات کریں یہ زیادہ طور پر تو او ڈی ڈوز یعنی کہ دن میں ایک بار استعمال کی جاتی ہے لیکن اگر ہم اس کی ہاف لائف کی بات کریں تو اس کی ہاف لائف چھے سے آٹھ گھنٹے تک ہے یعنی چھے سے آٹھ گھنٹے کے وقفے کے بعد ہم یہ ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہماری ٹریٹمنٹ کئی مہینوں تک چلی جائے تو جس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ اڈورس ایفیکٹ ظاہر ہوتے ہیں جسم کے اوپر اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو اینٹس وغیرہ ہیں جوڑ وغیرہ ہیں وہاں پہ جو ہماری ایک سافٹ ایک ہڈی ہوتی ہے جس کو ہم عام طور پر کارٹیلیج وغیرہ کہتے ہیں وہ تباہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے جوڑوں کے اندر ایک سم کا درد محسوس ہوتا ہے جو وہاں پہ ایک سم کی سوزش میں محسوس ہوتی ہے اور وہ جو علاقہ ہوتا ہے جوڑ والا علاقہ وہاں پہ گرم محسوس ہوتا ہے باقی ایریا کی نسبت میں دوسرا جو اس کا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ٹینڈان ہیں وہ تباہ ہوتے ہیں ٹینڈان ایک دھاگی کے طرح ہوتے ہیں یا رسی کے طرح ہوتے ہیں ان کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو مسل ہیں اور جو ہڈیاں ہیں ان کو آپس میں جوڑ کی رکھتی ہیں اور اگر مسل کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی پریشن وغیرہ پڑتا ہے اور ان کو تباہ ہونے سے یا ریپچر ہونے سے بھی بچا لیتا ہے اور ان کا جو سب سے زیادہ کردار ہے وہ ہماری مومنٹ کے حوالے سے ہے اگر یہ ٹریٹمنٹ کئی مہنوں تک چلتی ہے تو اس نتیجے کے اندر یہ یہ مسئلے ہمیں بھی آ سکتے ہیں اگر کسی بھی مریض کو نمونیا ہو گیا تو کچھ احتیاط ضروری ہیں جیسے کہ صفائی کے خاص خیال رکھے تاکہ یہ جو مرض ہے یہ مزید آگے نہ پھیلے کسی دوسرے انسان کے اندر نہ جائے دوسری بات یہ ہے کہ ایک پراپر لیبارٹری انویسٹیکیشن کروائے تاکہ اصل مرض تک پہنچ سکیں کہ یہ مرض بیکٹیریا کی وجہ سے ہے ویرس کی وجہ سے ہے یا فنگس کی وجہ سے ہے تاکہ ایک پراپر ٹریٹمنٹ شروع ہو سکے دوستو آپ کو اگر میرے یہ ویڈیو اچھی لگے تو کینڈلی میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ